اسلام علیکم فرنس بلکم ٹو ہم ناس فوٹ پلانٹ کیسے آپ سب امیدہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے آج جو میں ریسپی آپ سے شیئر کر رہی ہوں وہ ہے چکن سپیگیٹی کی اور بہت ہی مزے کی مسالے دار اور بڑی زبردست بند کے تیار ہوتی ہے آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اس ریسپی کو بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے اس میں سب سے پہلے ہم نے دو شیپ کے پاسٹا لیا ہے اور ایک سپیگیٹی لی ہے اور ایک پینے پاسٹا لیا ہے دونوں ٹو ہنڈرڈ گرامز لیا تھے اور ان کو میں نے بوائل کر کے اور ٹھنڈے پانی میں ان کو تھوڑی دیر بھگو کر رکھا تھا اور اس کے بعد یہ دیکھیں بلکل پرفیکٹ پاسٹا جو ہے وہ بوائل ہوا ہے اور اس کو آپ نے زیادہ اوورکوک نہیں کرنا اس کے علاوہ پھر ہم نے لیا چکن اور چکن ہم نے ہاف کے جی لیا اونینز کو ہم نے اس طرح سے کٹ لیا اور جنجر گارلکو ہم نے کرش کر لیا اور گرین چیلیز چاہیے آلو جو ہیں اس میں ہم نے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کٹ لینے اور اس کا فلیور بھی بہت اچھا آتا ہے اور سپائسیز جو ہیں بلکل سمپل یوز کر رہی ہوں یہ سپائسیز نورملی ہمارے گھروں میں ضرور موجود ہوتے ہیں اور نمک ہے ریڈ پیپر ہے ٹرمیرک ہے ہلدی اور کالی مرچ ہے اور اس کے علاوہ تماماٹو پیسٹ یوز نہیں کر رہی تماماٹو پیوری یوز کر رہی ہوں جو میں نے گھر میں خود بنائی ہے تماماٹو کو گرینڈ کر کے اور یہ میں تماماٹو کیچپ یوز کر رہی ہوں اور یہ میں سب سے اینڈ پر یوز کروں گی اس کے علاوہ اس میں اویل اور سوئے سوس ڈرائے گا اور یہ بھی سوئے سوس ہم اینڈ میں ڈالیں گے اور اویل جو ہے وہ ہم لیں گے حاف کپ آپ اس کی قانونٹیٹی کام بھی کر سکتے ہیں اور جو ہے اس میں ہم onions ڈالیں گے اپنے اور ان کو ہم saute کریں گے اور تھوڑا golden brown color آنے تک ان کو پکائیں گے پیاز ہمارے golden brown جو ہیں وہ ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے جب اس پر color آ جائے تو آپ نے اس میں ginger garlic add کر دینا ہے اور green chilies بھی add کر دینا ہے اس طرح سے اور آپ نے پھر اس کو تھوڑی دیر دو سے تین منٹ آپ نے اس کو بھی پکانا ہے اور پھر آپ نے اس میں اپنا جو ہے وہ chicken add کر دینا ہے اور پھر آپ نے chicken کا color change ہو جانے تک chicken کو پکائیں گے ہم chicken کا color change ہو چکا ہے اور جب اس کا پانی تھوڑا خوشک ہو جائے تو ہم اس میں یہ اپنے tomato puree جو ہم نے تیار کی تھی ہم یہ add کر دیں گے اور پھر ہم اس میں اپنے جو spices تھے انکلوڈنگ جو ہماری میگی کیوب ہے ہم یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اور پھر ہم اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے اور جب تک کہ اس کا جو ہے وہ مسالہ ready ہو جائے اور یہ دیکھیں جب یہ اس شکل میں آ جائے جب آپ اچھی طرح سے اس کو بھونیں گے تو یہ اس طرح سے آپ کو اس شکل میں آ جائے گا اور پھر آپ اس میں ہم جو ہم نے آلو کاٹ کے رکھے تھے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور چکن جو ہے وہ almost ادھر پک چکا ہے 80% پک چکا ہے اور پھر ہم نے اس میں آلو ڈالے اور اب ہم آلو کو تھوڑی دیر کے لیے پکائیں گے جب مسالہ بھی بھونہ جائے اور چکن اور آلو اچھی طرح سے گل جائیں تو آپ نے اس میں کیچپ اور تھوڑا سا سویا سوز جسٹ آپ نے اس کو تھوڑا سا فلیور دینے کے لیے آپ نے سویا سوز ایڈ کرنا ہے اور کیچپ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اس پوائنٹ پر آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ اس میں شاید آل تھوڑا زیادہ ہے بٹ میری پاسٹا کی پونٹریٹی کے حساب سے یہ آلو بلکل ٹھیک تھا اور اگر آپ لوگ کو آلو سے کوئی ایشو ہو یا آپ لوگ آلو کم ڈالنا چاہتے ہیں تو افکورس آپ اس کو ایکسلوڈ کر سکتے ہیں آئل بہت کم بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں بھی آپ کا پاسٹا بہت اچھا بن جائے گا پہلے ہم نے ہاف پاسٹا ڈالا اس کو مکس کیا اور اب ہم باقی کا بیس میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے میں اس کو تھوڑا سوس ٹائپ رکھنا چاہ رہی تھی تو اسی لیے میں نے اس کو زیادہ ڈرائی نہیں کیا اور پھر ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کیا اور یہ دیکھیں کہ ایسا زبردست ہمارا پاسٹا تیار ہوا ہے اور اس کو میں نے گارنش کیا فریش کورینڈر سے یا پارسلی بھی ڈال سکتے ہیں اور پھر اس کو مکس کیا اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے میں نے دم پہ رکھ دیا تھا تاکہ سب چیزیں جو ہیں وہ اچھی طرح سے گرم ہو جائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اس کو سرف کیا اس کے ساتھ بنایا تھا ہم نے سیلیڈ اور اس کا کمبینیشن سیلیڈ کے ساتھ بہت اچھا لگتا ہے اب آپ لوگ بھی اس کو بنائیں اور میرے ساتھ شیئر کریں اپنا فیڈبیک کہ آپ لوگوں کو میری ریسیپیز کیسی لگتی ہیں اگر آپ میری ریسیپیز اچھی لگتی ہیں تو میری ریسیپیز کو لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملیں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ